اسلام علیکم فرنز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے فرنز آج جیسے کہ میں نے آپ کو لازٹ ٹائم پارٹی ویر پرس بنانا سکھایا تھا تو آج میں آپ کو اسی طرح کا ایک پاؤچ بنانا سکھاؤں گی یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ برائٹز کے از اے بیگ بھی یوز ہو سکتا ہے پرس بھی یوز ہو سکتا ہے اس کے لئے میں نے جاماوار کا یا آپ اسے بنارسی کہہ سکتے ہیں اس کا کپڑا لے لیا ہے اپنے مطابق لے لیجئے گا اس کی لیند اور ویٹھ میں نے رکھی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کریں گے تو پھر اس کو بنائیں گے دیکھیں میں نے دبل کپڑا رکھا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا مہنگا ملتا ہے آپ کو موسٹلی یہ میچنگ کے ساتھ ملے گا بھر ضروری نہیں ہے کہ آپ میچنگ کے ساتھ اپنے جو برائیڈل ڈریس رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ میچنگ یہ بھی لیں تو آپ اسے گھر میں بہت ہی سستہ بنا سکتے ہیں ڈیڈ میٹر کا کپڑا آپ کو بہت ایزیلی مل جائے گا اب ایٹ بائی ایٹ ایٹ انچز کی میں اس کی رکھ کے اس کو میں فولڈ کیا ہے جیسے کہ میں نے اس کو دبل فولڈ کیا ہے تو ایٹ بائی ایٹ کی آپ نے ایسے راؤنڈ سرکل سائک لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے اب اس طرح سے لائننگ کر لیجئے آسان ہوگا آپ کے لئے آپ چاہے تو آپ پہلے سے مارک کر سکتے ہیں انچی ٹیپ سے بہت ایزیلی اس کی جو ہے وہ مارک ہو جائے گی تو آپ ایٹ رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ سائز چھوٹا یا بڑا رکھنا چاہتے ہیں اپنے مطابق دیکھ لیجئے گا لیکن کوشش یہی کریں کہ یہ بہت چھوٹا نہیں اچھا لگے گا یہ تھوڑا سا بڑا ہی اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو ایزا میک اپ بیگ نہیں جانا وغیرہ ہو تو آپ ساتھ میں میک اپ وغیرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں اس میں رکھ سکتے ہیں اور اگر کپڑے کی بات کی جائے تو آپ اسے نیٹ کا بھی بنا سکتے ہیں ایون آپ اسے پلاسٹک کا بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایزی بن جاتا ہے یعنی آپ کو پلاسٹک لینی پڑے گی اور اس کو بھی آپ نے سیم پروسس سے بنانا ہے اب یہ ڈبل پیس ہو گیا اور سرکل میرے پاس کٹ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو سائٹ پہ چھوٹے موٹے ایکسٹرا کارنرز ہوں گے ان کو کٹ لیجئے گا کیونکہ اس کا جو نیٹنس ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو فرنز اب ہمارا سرکل کٹ گیا اب ہمیں جو دو چیزیں چاہیے ایک تو مجھے لیس چاہیے اور دوسرا یہ دیکھیں پتلی سی میں نے ایک گوٹا لے لیا ہے گوٹے کی ڈوری سی لے لی ہے ٹھیک ہے یہ بہت سستی مارکٹ سے مل جاتی ہے گولڈن کلر میں سلور کلر میں مل جائے گی آپ کو کوپر کلر میں مل جائے گی اور یہ تھوڑی سی بڑی والی لیس ہے جو کہ میں نے بورڈرز پہ لگانی ہے اس لیے یہ میں نے اس طرح کی لی ہے اور یہ ٹیسلز یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس پڑے ہو کوئی پرانا ڈریس ہو گیا اس سے لے لیں یا آپ اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں ہم نے بھی کافی ٹیسلز بنانا سکھائی ہیں لٹکنز بنانا سکھائی ہیں تو آپ وہ دیکھ کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ گھر پہ ہی ٹیسلز بنانا چاہتے ہیں میں نے مارکٹ سے خریدے ہیں جو کہ میرے پاس آلوریڈی پڑے ہوئے تھے تو اب آپ دیکھیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ کافی پرانا سا کپڑا میرے پاس پڑا تھا میں نے گھر سے ہی لے کے یوز کیا ہے آپ بھی چاہے تو پرانی کسی کپڑے سے بنا سکتے ہیں اور گینزا سے بھی بنا سکتے ہیں نیٹ سے بھی بنا سکتے ہیں کپڑا جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے وہ کر لیں لیکن اگر آپ فینسی یا کسی پارٹی ویئر وغیرہ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں جیمواری یوز کریں گے تو زیادہ پیارا لگے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کو رکھ کے ہم نے سی لینا ہے الٹا کر کے یہ میں الٹے کپڑے کو سی ہوں گے اور پھر میں اس کو سیدھا کر لوں گی آلرڈی کافی ویڈیوز میں میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ جب ہمیں کوئی چیز سی نہیں ہوتی ہے اور اس کو پھر سیدھا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے بلکل ذرا سا جو ہے وہ سلائی چھوڑ دینی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کے بعد ہم اسے لیس جب لگائیں گے تو اس کی اوپر ہم اس کو فلپ کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا فرنز اب یہ ہمارا سٹچ ہو چکا ہے اب آپ نے جو تھوڑا سا کارنر میں آپ نے سلائی نہیں کی تھی اس کو کر کے اس سے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھا ہو گیا اب اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اچھے سے ٹھیک ہے پہلے اچھے سے پریس کر لیں اور پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کی اوپر لیس لگانی ہے میں آپ کو لیس لگانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کی اوپر کس طرح سے لیس لگانی ہے اور یہ جو لیس ہے یہ آپ ڈیفرنٹ طرح کی لیس سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایسی لیجئے گا جو بورڈر پہ لگائی جا سکتی ہو اور جو بورڈر پہ اچھی لگتی ہو دیکھیں اس طرح سے میں اس کو لگاؤں گی اور ابھی میں آپ کو اس کو سٹچ کرنا دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سٹچ کرنا ہے آپ چاہے تو آپ چھوٹی والی بھی لگا سکتے ہیں پہ it's all up to you کہ آپ ساتھ میں چھوٹی بھی لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہتے ہیں میں یہاں یہ نہیں لگاؤں گی میں صرف بڑی لگا کے آپ کو دکھاؤں گی اور لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری لیس لگا لی ہے اب آپ بالکل جو سینٹر ہوتا ہے تقریباً 5 انچز یا 4 انچز 4 انچز آپ اوپر سے سپیس چھوڑ دیں گے اور بیچ میں آپ نے کوئی بڑی سی چیز لے لیں اس کے سرکل لگا لیں اگر آپ خود بھی لگا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے یہاں اس طرح سے میں سرکل لگا دوں گی اب مجھے مین بیچ والے ایریے کو ریڈی کرنا ہے اور اس کے لیے میں میں نے ایک بڑا سا جو ہے وہ بالٹی کا جو ڈکنا ہوتا ہے اس کو میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو آپ ہاتھ سے لگا سکتے ہیں انچی ٹیپ دیکھ لیجئے گا 4 انچز کا ڈسٹنس رکھ کے آپ نے پورا ایک بیچ میں سرکل لگا دینا ہے یہ میرا سرکل جو ہے وہ لگ گیا ہے اب فرنس آپ نے کیا کرنا ہے ایک لائن جب آپ کی پوری لگ جائے گی اور صحیح اچھے سے آپ نے اسے میجر کر کے لگا لیا ہے تو آپ نے تقریباً ایک انگلی کا ڈسٹنس رکھ کے ایک اور اندر لائن لگانی ہے جہاں پہ ہم سٹیچنگ کریں گے اس کو سٹیچ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں ہم نے ریبن ڈالنا ہے اور ریبن ڈالنے کا جو طریقہ ہے جو لیس جو میں ایک اور لیس لے کے میں نے رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کس طرح سے اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ آپ کا کس طرح سے ایک بیگ بنے گا اب سب سے پہلے جو آپ نے پہلی والی سرکل والی لائن لگائی تھی پہلے آپ اس کو سٹیچ کر لیں اس کو بڑے طریقے سے سٹیچ کریے گا تاکہ بیچ میں کوئی سلوٹ یا کوئی اس طرح کی چیز نہ آئے تو بڑے طریقے سے آپ نے پہلے ایک سرکل کو سٹیچ کرنا ہے وہ سٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو دوسرا سرکل ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیٹ جو ہے وہ آپ کا بیگ بنے یہ اب میں نے ایک سٹیچ کر لیا ٹھیک ہے اب آپ نے تقریباً ایک انگلی کا فاصل رکھ کے جو دوسرا سرکل ہے جو وہ لگایا تھا اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے سٹیچ کرنا ہے دونوں کو سٹیچ کر لیں کوئی کٹ وغیرہ نہیں لگانا ہے وہ ہم سارا کام اینڈ پہ کریں گے پہلے ایک سرکل کو کیا پھر اس کے بعد ایک انگلی کا فاصلہ رکھ کے تقریباً ون انچ کا فاصلہ ہوگا دوسری والی لائن پہ ٹھیک ہے اور دوسرا سرکل بھی آپ نے سٹیچ کر لینا ہے اور سٹیچ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا مین کام آپ نے کیا کرنا ہوگا بہت ہی آسان اور بہت ہی جو ہے وہ ایزی ہے یہ یہ آپ کو موسٹلی برائیڈز کے جب ڈریس بنتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے اور اس کے بھی ایک الگ قیمت ہوتی ہے لیکن ہم اگر آپ گھر میں خود بنائیں گے تو آلموسٹ آپ کو دو سو روپے کا بن جائے گا دو سو روپے کے لگ جائیں گے اور میک اپ پاؤچ اور ڈیفرنٹ چیزیں گفت ایز ای گفت دینے کے لیے بہت اچھا ایڈیا ہے کہ آپ اس طرح کا بنا کے کسی کو گفت دے سکتے ہیں اب فرنس آپ کے پاس جو لیس تھی دوسری والی وہ آپ نے لے لینی ہے تقریبا میں نے لی ہے 40 انچز 40 to 45 انچز کی اس طرح دو بڑی آپ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے ایک 40 کی ہے اور دوسری بھی 40 کی ہے ٹھیک ہے دونوں کو کٹ نہیں کرنا آپ نے 40 40 یعنی 80 انچز کی ایک آپ نے وہ لے لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک سائٹ سے جہاں سے کٹ نہیں لگا وہاں سے آپ ایک نوٹ لگا لیں ٹھیک ہے اب نوٹ لگانے کے بعد آپ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ لے لیں جیسے میں نے جو ہے وہ یہ پن لی ہے اس پن سے میں اس کو اندر جو ہمارا میں نے پورا سرکل سیا ہے جیسے میں نے پہلے ایک راؤنڈ اور پھر دوسرا راؤنڈ جو میں نے سٹچ کیا ہے اب اس کے اندر مجھے یہ لیز ڈال دی ہے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بلکل چھوٹا سا ایک کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے لائن لگائی تھی اس کے بیچ کے اندر آپ نے کٹ لگانا ہے اس طرح سے اور پھر آپ نے اس تار کو پورا اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ سے آپ اسے نکال دیں گے تو یہ میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں یہ فرنز آپ دوسری سائٹ سے بہن نے نکال دی ہے اب دوسری سائٹ جب آپ اس کو نکال لیں گے دوسری سائٹ سے تو اس پہ بھی آپ نے نوٹ لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے نوٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے دوبارہ واپس آپ کو تنگ نہیں کرے گا اندر نہیں جائے گا تو دونوں جو سٹرپس ہیں اس پہ آپ نے نوٹس لگا دی یہ دیکھئے اس طرح سے ٹھیک ہے 40 to 45 انچز میں نے دونوں سٹرپس جو ہیں وہ اس طرح یہاں پہ بھی نوٹ لگا دیتے ہیں اور دونوں پہ نوٹ لگانے کے بعد اب جو ہمارا مین کام ہے وہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹسلز کو اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹسلز اگر آپ کو بزار سے آپ لیتے ہیں تو آپ کو لمبی سٹرپ والے ملیں گے تو ہمیں کیونکہ ہم آلریڈی اپنی دوری لگا چکے ہیں ہمیں سٹرپ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں سے ان کو کٹ کر دیتے ہیں اور ایک ٹسل میں اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اور دوسرا ٹسل جو ہے وہ میں دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے آپ کی جو پاکٹ ہے آپ کے جو ٹسلز ہیں لٹکنز ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بڑے والے لٹکنز یوز کریں اگر برائیڈل کے لیے وہ کر رہے ہیں برائیڈز کے لیے کر رہے ہیں ڈریس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ کریں گے تو بہت اچھے لگیں گے کیونکہ یہ زیادہ فینسی لک دیتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ دوسرے بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے صحیح اچھے سے اس کی نوٹ لگانے ہے کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ گر جائے بہت سے لوگ جو ہے وہ چوڑیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے یوز کرتے ہیں تو آپ بھی چاہے تو چوڑیوں کے ساتھ بھی ان کو لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو دکھائیں اب دوسرے کے ساتھ بھی میں اٹیچ کر لیتی ہوں میں اس کو سوئی سے پکا کروں گی سوئی دھاگے سے آپ اس کو پکا ضرور کیجئے گا کیونکہ میں آپ کو آلڑی بتا چکی ہوں تھوڑے سے ہیوی ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ جب اس کو پکڑیں تو یہ جو ہے وہ گر جائیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں آپ کے ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اس میں چیزیں کس طرح رکھنی ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ بہت سے لوگ سے بنا کے اور اس کو یوز کر لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس کے اندر چیزیں کس طرح سے کیری کرنی ہوتی ہیں کس طرح رکھنے ہوتی ہیں کیونکہ یہ بنارسی جامعوار ہے تو جب آپ اس میں کوئی چیزیں وغیرہ رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ان کے ساتھ دھاگا وغیرہ مطلب آپ کا کپڑا خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے سرکل لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کو گتہ لے لینا ہے کارٹ بورڈ ہے یہ اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب آپ اس میں جو بھی چیزیں رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں چھوٹی موٹی میک اپ کی ٹریول جس طرح ٹریولنگ کیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر رکھ دیں اور اس طرح سے آپ بند کریں گے ریمیمبر فرنڈز ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹیسلز جو ہیں وہ بائر کی سائٹ پہ آ گئے ہیں اور اس کپڑے کو میں نے الٹا کر کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کا یہ بن جائے گا اب آپ نے اس کو کس طرح سے بند کرنا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ پہلے آپ نے اس کو اس طرح سے ہلکا بند کیجئے گا تاکہ بعد میں آپ اس کو کھول سکیں ٹھیک ہے یہ ہم کم نوٹ لگائیں گے اور جو دوسرا ہوگا وہ ہم زیادہ نوٹ لگائیں گے اور پیسے بغیرہ رکھنے کے لیے تو یہ بہت سوٹیبل ہے موبائل کے لیے بھی آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ٹرنڈی لگتا ہے یہ ایون بنارسی کے جو سٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں لڑکیاں ان کے پاس تو یہ بہت ایزی لی اویلیبل ہوں گے یہ والا جو کپڑا ہے تو فرنڈز آپ کو کیسا لگا ہوپفولی آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا آئیڈیا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ نیو ہے میرے چینل پر تو بہت ساری خوبصورت اور زبدست قسم کے آئیڈیاز اور کریئیٹی ویڈیوز آپ کے لئے آنے والی ہیں تو پلیز سٹے ٹیون ویڈ اس اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ اس میں آپ کو ہر طرح کی چیز ملے گی اور فرنڈز اگر آپ نے یہ بنایا اور اس کو یوز کیا تو پلیز مجھے انسٹا پر پچر ضرور بھیجئے گا رابیہ احمد افیشل کے نام سے ہمارا پیج ہے فیس بک پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں ہمارے پیج کو رابیہ احمد کے نام سے پیج ہے اور رابیہ احمد افیشل جو ہے وہ انسٹاگرام پہ پیج ہے آپ جیسے ہی سرچ پہ لکھیں گے آپ کو فورا ہمارا پیج مل جائے گا اور میں لنک بھی دے دوں گی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں وہاں پہ آپ ہمیں آرڈرز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آرڈر پہ بنا کے دیں گے آپ کو اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ڈوبٹے اور اب ہم نے یہ بھی سٹارٹ کیا ہے کہ اگر آپ انسٹیچ سوٹ بھی ڈوبٹے کے ساتھ لینا چاہتے ہیں کلر کمبینیشن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے اور بہت ہی اچھے ریٹس میں مناسب ریٹس میں تو فرنس کیسا لگا آپ کو یہ اچھا لگا ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اگلی ویڈیو بہت ہی زبدست ہونے والی ہے خدا حافظ ہمارے ساتھ رہا